دلی میں کانگریس کے مکہ منتریوں کی بیٹھک تھی بارہ راجیوں میں کانگریس کی سرکار ہیں گیارہ مکہ منتری شامل تھے اور بیٹھک کے بعد مہراتن بیٹھک کے بعد راہول گاندی نے میڈیا کو ایڈرس کیا دیش کو ایڈرس کیا اور اس کے بعد کہا کہ 28 فروری سے پہلے جن راجیوں میں کانگریس رولڈ جن راجیوں میں لوکائکت نہیں ہے وہاں لوکائکت بنے گا لوکپال کی ترج پر کانگریس شاسیت راجیوں میں جمع کھوری پر لگام لگائی جائے گی خاد سرکچہ قانون کے تحت پی ڈی ایس میں صدھار کیا جائے گا راستن کی دکانیں چلائے جائے گی اور بھرستہ چاہ سے لڑنے کی کوشش کو تیج کی جائے گی راہل گاندی نے کہا ساتھ میں یہ بھی کہ آدرس گھوٹالے کی ریپورٹ پر مہاراست سرکار کے فیصلے سے اسامت ہوں آدرس گھوٹالے کی وہی ریپورٹ تھی جسے مہاراست سرکار نے کیبنٹ میں خارج کیا جس ریپورٹ میں کہا گیا کہ مہاراست کے تین نیتاؤں کے نام ہیں ایک دو پورو مکہ منتری ایک موجودہ کیندر کے منتری اور اسے خارج کیا گیا لیکن راہل گاندی میں اس سرکار کے مہاراست سرکار کے اپنی سرکار کے فیصلے سے اسامت ہی جاتا ہے کیا کہتا ہے راہل گاندی کا اتیور اور ایسے وقت پر جب چار راجیوں میں ہار ہوئی ڈلی میں کیجریوال کی کل سرکار بننے جاری ہے کانگریس کے سمرتن سے اسی مدے پر باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں اسٹوڈیو میں محمد افجل صاحب ہے پھر آپ ہی سے شروع کرتا ہوں افجل صاحب کل کیجریوال کی سرکار بن رہی ہے بہت مسکل سے بہت درد کے ساتھ بہت تکلیف کے ساتھ بہت جلیل ہو کر بہت گالیاں کھا کر بہت توتو میں میں کے ساتھ ایک بھی تاریف کے شب آپ پارٹی کی طرف سے نہیں ہے پھر بھی آپ کو سمرتن دے کر سرکار بنانا پڑ رہا ہے اور آج ایک دن پہلے کیا شکریہ آدھا کرنے کے ستھی میں ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتہ آپ کو دیکھئے میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم نے نہ تو کبھی گالیوں کی پروہ کی ہے اور نہ ہی انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو بہت دھیان دے کر کے ہم نے اپنے دل میں ڈالا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کی جو منشاہ ہے اور عوام کا جو خواہش ہے اس کا احترام کرنا ہر پولٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے دلی کے اندر ہماری ذمہ داری نہیں تھی بھارتی جنتہ پارٹی پہلے ہی اپنی ذمہ داری سے کچھ کر گئی اس کے بعد آپ پارٹی بھی کچھ کرنا چاہتی تھی دوبارہ الیکشن میں جانا چانے کا ان کا موڈ لگتا تھا ہم نے محسوس کیا کہ اس وقت دلی کے عوام کو الیکشن میں نہ جھوکیں اور ہم ان کو سپورٹ دیں اور ہم نے ان کو سپورٹ دینے کا وعدہ کی تو آپ جنتہ کے لئے بھاری فکر مند ہیں جنتہ کے پرتی اگر سب سے ادھی کوئی فکر مند ہیں تو آپ کی پارٹی ہے اس لئے دیش میں جمعہ کھوری اتنی ہے براشنچار اتنی ہے مہنگائی اتنی ہے دلی میں پیاج کے دام بڑھتے ہیں شیلہ دکھتیت ہاتھ جور کر جو بھی جمعہ کھور ان سے پراتھنا کرتے ہیں بھائیو دوستو جمعہ کھورو اتنا بے رحم مت منو جنتہ پر اتنا بے رحمی مت دکھاؤ تھوڑا سا عجی تنجم صاحب سوال ان سے بھی کر لی ہے جس پارٹی کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں جمعہ کھور جرا ان سے بھی کچھ سوال کر لیں نالین کولی کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور کس کی طرف نالین کولی جی جواب دیجئے جمعہ کھور آپ کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جمعہ کھوروں کی پارٹی حالانکہ آپ پارٹی آپ کو لٹے رو براشتہ چاری اور چوروں کی پارٹی الیکشن کے اگلے دینی پیاس سستی ہونی شروع ہو گئی پچیس روپے بھیگنے لگی پہلے تو ہر ٹیلیویزن پر پیاس دکھائی جارہی تھی سو روپے کلو اب پچیس روپے ہو گئی تو آج کوئی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے پورے دیش میں پیاس سستی ہو گئی ڈالر جواب آپ پابندی لگائی آج دیڑ سو ڈالر میں پیاس دیجیا رہی اتنی پڑی ہوئے کا سڑے گی جواب دے دیجئے سب سے عدود بات ہے کانگریس پارٹی کی کہ ہر چیز کے لیے ایک بہانہ ضرور ہے اور جہاں تک ہو سمبھ بھاجپا کو میں ایک بہانہ اور ہے ہمارے پاس چار سٹیٹ میں آپ کی سرکارتی وہاں کہیں میں اپنی بات تو کہہ دوں میں اپنی بات تو کہہ دوں کہیے کہیے آپ سننے ہی نہیں رہے اور ایسا ہے آپ کی اگر باتیں چلے تو مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری شاید بی جے پی کے پرائیمری ممبر ہوں گے کیونکہ مطلب بھاجپا کی وجہ سے ہی اس دیش میں برشتا چار ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا کہ چیدامرم جی بھی ہمارے پرائیمری ممبر ہوں گے کہ مہنگائی جو رکی نہیں دیش میں وہ بھی بھاجپا کی وجہ سے نہیں رکی ہوگی اور گھوٹالے جتنے ہوئے شاید وہ سب بھی بھاجپا کے پرائیمری ممبر ہوں گے نہیں تو شاید گپت روپ سے رسس کے ممبر ہوں گے آپ نے آج یہ نہیں کہا دیکھیں ایسا ہے بات کیا ہے آپ کی ارث ویوستہ سمبلی نہیں یہ دیش کے سامنے سپشت ہو گیا ہے کہ ایک ارث شاستری پردان منتری شاید کتابی ارث شاستری ہے کیونکہ دیش میں ان کی ارث شاستر کو چلتے مہنگائی بڑھتی گئی ہے لگاتا نو سال گھوٹالے ہوئے آج دیش کے جتنے ہمارے ادیوک پتی ہیں ویدیش میں اپنی زمپتی لگانا چاہتے کیونکہ یہاں پر نمیش کرنا شاید باپ ہو گیا ہے انفرسٹرکچر کے سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں آج مطلب آپ دیکھیں کورتوں میں یہ ہر چیز رک رہا ہے کیونکہ نرنے سرکار لے نہیں رہی نالین جی آپ ان کو جواب دینے دیجئے ایک بار اس کے بعد دلیپ پانڈے اور ساتھ پردان کے پاس دی جانا ہوگا نالین جی جواب دے دیجئے نالین جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کی سرکارتی چھے سال پانچ سال چلایا آپ نے تو آپ کے ہاں تو میرے خیالے ہر سال مہنگائی گھٹتی رہی تھی بڑی نہیں تھی آپ کہہ رہے ہیں نو سال ہاں ہاں ہمارے لوگ خلاف ہوتے تو ہم کو دوبارہ منڈیٹ نہیں دیتے سوسما سوراج بھی پیاس کی وجہ سے ایک استیا کہا ہے ایک استیا کہا ہے میں آکڑے گنانا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ان کو شاید جانکاری نہیں ہوگی بھاجپا کی سرکار جب بنی انڈیے کی سرکار اٹھانوے میں اس ٹائم انفلیشن اس دیش میں آٹھ پرتیشت کے قرید تھا اور جب ہم گئے تو تین پرتیشت سے کم تھا یہ ایک ایک نامیس کے آگ رہے ہیں ہم کو عام لینتہ سے پچھئے اس کو پیاس سستی ملی شروع ہوئی چلی اب مجھے باقی دو مہمانوں کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا ماف کریں آپ دونوں کو روک رہا ہوں دلپ پانڈے آپ کے پاس آتا ہوں کل سکی آپ کی سرکار بن رہی ہے کیا آپ ایک بار کانگریس کو شکریہ ادا کریں گے ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا ہے ان کی بیساکھی پر ان کے سمرتھن پر یا کہیں بین مانگے سمرتھن پر اپنی طرف سے انہوں نے سمرتھن لیا ایک بار شکریہ آدھا کریں گے چلیے تھانکس آپ کی سمرتھن سے ہم سرکار بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جنتا کے عیت میں کام کریں گے ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں آپ پانی مفت کر دیں سات سو لیٹر اجل چی دلی میں سرکار بنانا ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری کا وشہ رہا ہے اور اس میں کہیں بھی کوئی وقتگت لا بھانی کا سوال نہیں تھا کہ ہمیں سمرتھن مل جائے کہیں سے تو ہم بہت خوش ہو جائیں یا ہمیں اگر سمرتھن نہ ملے تو ہم بہت دکھی ہو جائیں یہاں پہ کرسی پہ بیٹھنے کی ریس نہیں چل رہی تھی اس لیے سوال یہاں پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی پارٹی کو بنا مانگے باہر سے سمرتھن دینے کے وجہ کے وجہ سے ان کو ہم دھنیواد کہیں سادوواد کہیں یہ علپمت کے سرکار بن رہی ہے اور یہ جنتہ کے ان مددوں کے ادھار پر بن رہی ہے جن مددوں کے لیے ہمیں دلی کی اندر کو بوٹ بلا تو دھنیواد ہمیں کرنا بھی عبت ہمیں دلی کی جنتہ کا دھنیواد کرنا چاہیے یا کی کسی راج دیتی کے دل کا دھنیواد کرنا چاہیے دلی پانڈے ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کئی طرح کی باتیں آ رہی ہے کچھ کنسپریسی تھیوری بھی چل رہی ہے کہ سرکار باہمت ثابت کرنے سے پہلے باہمت ثابت نہ کر پائے کل ایک تصبیر ہم لوگوں نے چینل پر دکھائی کہ چار کانگریس کے بیدھائک ہیں ان کے ہاں کوئی خرید پروک کرنے یا سمجھانے گیا تھا کہ ووٹ مت دینا فلور پر کیجی روال کے پکش میں کچھ کھیل پردے کے پیچھے چل رہا ہے ہو سکتا ہے ساجیس ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ فلور آف دہ ہاؤس پر باہمت ثابت کریں گے اور آپ کی سرکار اس کے بعد اگلے چھے بہنے چلے گی یا کوئی شخص صبح ہے دیکھیں جی جی یہ ویوستہ پریورتن کا یگیا ہے اور ہم نے آوان جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جتنے بھی اچھے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس بار دلی میں کچھ بدلاؤ ہو جن کا دلی کو لے کے جڑاؤ ہے پریورتن دیکھنا چاہتے ہیں وہ سیوگ کریں اور اس سیوگ میں کچھ لوگ آئیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ آئیں سرکار نہیں بن پاتی ہے ہم اگر کانفیڈنش موسن نہیں بہومت نہیں سے دکھر پاتے ہیں تو سرکار گر جائے اس کا ہمیں دکھ نہیں ہوگا یہ کم سے کم توش رہے گا ہمارے مند میں کہ ہم ذمہ داری سے بھاگے نہیں جو ہماری نیتک ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی کی پوری کوشش کی ہم نے اپنے مدنوں کے اوپر کام کرنے کے لئے پہلا قدم اٹھایا پیچھے سے کوئی قدم کیچ لے گا اگر تو دلی کی جنتہ دیکھ رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ مافی کا سوال دلی کی جنتہ کے مند میں نہیں پیدا ہوگا شہرد پردان کیا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے دلی سے اگر دیش کی تصبیر دیکھنا چاہیں حالانکہ تین راجوں کے نتیجے کچھ آور ہیں لیکن یہاں سے ہم دیش کی تصبیر دیکھنا چاہیں چار مہنے بعد چناؤ ہیں دو مہنے میں ہو سکتا ہے دو مہنے بعد نوٹیفیکیشن ہو جائے کہا جا رہا ہے کہ کیجریبال کی پارٹی میں بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں لوگ سما چناؤ کے لئے ٹکٹ مانگنے کافی مارا ماری ہے فارم بھی کھل گیا کھاتے بھی کھلنے لگے ہیں وہاں کیا تصویر آپ دیکھتے ہیں یہاں سے اگلے چار مہنے بعد کانگریس اور بی جے پی کے بیچ موڈی کے رات کے بیچ موڈی دلی کی طرف پرستان کرنا چاہتے ہیں گجرات سے اور کانگریس کا جائرہ تیسری بار ہیکٹرک لگانے کے کوشش اس کے بیچ کیجریبال کو کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کیجریبال کا جو امپیکٹ پڑا ہے دلی پہ اس کا اثر ہوگا راشت بھر میں اثر ہوگا لیکن یہ لیمیٹنڈ رہے گا اربن پاکٹس میں کیونکہ اس چیز کی سمجھ کی یہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا برشتہ چار کا جو زیادہ جو پیڑت لوگ ہیں وہ اربن پاکٹ میں زیادہ اس کو سمجھتے ہیں اس کو فیل کرتے ہیں اور ایک اور چیز ہے کیونکہ لٹرسی ہمارے ہاں اربن شہروں میں زیادہ ہے سمجھداری جو ہے اس طریقے کی جو ریلیٹ کریں گے جو اور کنیکٹ کریں گے وہ اکیجریبال کی ٹائپ آف پولٹکس ہے وہ شہری لوگ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں اتنی سیٹیں نہ لے پائیں لیکن ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ عام آدمی پارٹی سپوائلر کا رول پلے ضرور کرے گی دونوں کانگریس اور بی جے پی دونوں کو ڈیمج کرے گی اور جہاں دوسری پارٹیز ہیں پاور میں میں ان سریٹس کی بات کروں جہاں کانگریس ہے بی جے پی پاور میں یا جہاں جیسے یو پی میں سماجوادی پارٹی اور بسماں ہیں ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا جہاں گورننس میں ہیں جو لوگ جہاں چاہیں وہ ڈی ایم کے ہوئے اے ڈی ایم کے ہوئے تو اس طریقے سے ان کے اوپر ڈیفنیٹلی نیگیٹیو اثر پڑے گا پڑے گا نلین کولی نلین کولی سپوائلر کا کام کرے گی یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں میسنج ہے نلین کولی کریں سپوائلر کا کام کریں گے اور اربن جو شہری چھتر ہیں جو لگ بک نبے پنچانبے ایسی لگ بچ سوک کنسٹیونسی ایسی ہے جو شہری چھتر کی کنسٹیونسی ہے وہاں ایک فیکٹر ہوگا اور موڈی کا رت آپ دیکھ رہے ہیں اگلے پردھان منتری کے طور پر جائے رہے موڈی بھی سپنا دیکھ رہے ہیں وہ سپنا بی جے پی کے سارے نیتاؤں کاریک کرتاؤں کا ہوگا اس سپنے میں کہیں کہیں پلیتا لگانے کا کام کیجری بال کر سکتے ہیں یا آپ بلکل خارج کرتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا دلی میں 28 لے لیا تو کیا ہوا باقی کچھ نہیں ہے پہلی بات ہے کہ ہر ویقتی کا اور پارٹی کا سواگت ہے راجنیتک پرکریہ میں اور چناوی پرکریہ میں یدی عام آدمی پارٹی راشترے بھر میں یا الگ الگ راجیوں میں اپنے پرتیاشی اتارنا چاہتے ہیں یہ انکار رنے ہیں آج تک جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ایسا تھوڑی نہ دنے لیتے ہیں کہ کون ہمارے سامنے لڑے گا نہیں لڑے گا ہر پارٹی اپنی مضبوطی کے لئے کام کرتی ہے اور جنتہ تیہ کرے گی جو بھی نرنے آئے گا دوسری بات آپ نے جو ابھی کہا کہ سپوائلر کا مجھے لگتا ہے تھوڑا آنکھلن کر لیتے ہیں ابھی چار راجیوں میں ہم صرف دلی کے اندرد بات کر رہے ہیں تینوں راجیوں میں عام آدمی پارٹی اترینی شہر تو مطلب راجستان میں بھی ہے چھتیز گھر میں بھی ہے اور مدیہ پردیش میں بھی ہے تو ہم نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی کسی نے روکا بھی تو نہیں کہ عام آدمی پارٹی اپنے پرتیاشی ماں اتار دے تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جب آپ دلی کا بھی آنکھلن کریں گے تو ادھیکانش ووٹ جو ہے کانگریس کے سکڑ گئے مطلب اس روپ سے اگر آپ دے گئے تو کانگریس اسی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا چوبیس پچیس پسنٹ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا میں اپنے شبدوں کو نپی تلے بول رہا ہوں یہ بات نرنے ہوگا کہ کون ویکٹی کس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے جہاں تک پردھان منتری پت کی امیداریوی کی بات ہو رہی ہے تو موڈی جی کے پکش میں جو سمرتن دکھتا ہے وہ مجھے نہیں آپ لوگ خود چینلز ہیں دکھاتے ہیں ان کی ریلیز دیشبر میں کور کرتے ہیں اتصال دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم اپنے کام کریں گے جنتہ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے اچھے نلین کولی نلین کولی ایک بات بتائیے ہم چونکہ کل دلی میں شبت گرن سمارو ہے ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سواگت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کیجریبال جس دھنگ سے انہوں نے سرکشہ لینے سے انکار کیا تام جھام کو نکار دیا اور اس کے بعد کل خبر آ رہی ہے میٹرو سے ہو سکتا ہے وہاں جائیں تو آپ سواگت کرتے ہیں کہ اچھی پرمپرا تو مانتے ہیں جس میں سادگی ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے تام جھام نہیں ہے نلین کولی عجید بھائی پہلی بات تو میں عام آدمی پارٹی کو بدھائی لگاتار کہہ رہا ہوں اور لگاتار دیتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ قدم اٹھایا راجنیتک پرکریہ میں اترے چناوی پرکریہ میں اترے اور بدھائی کے پاتر ہیں کہ ان کے 28 سیٹے آئے یہ کوئی مزاگ نہیں میں اتنا ضرور کہوں گا سادگی کی جہاں بات ہوتی ہے یہ سب اچھی باتیں ہیں لیکن مکہ بندو یہ ہے کہ یہ سرکار دلی کی سرکار ہوگی یہ عام آدمی پارٹی کے لوگوں کے لیے نہیں ہم سب کی سرکار ہوگی جنتہ کی سرکار ہوگی تو جنتہ کے لیے کام کرے سادگی یہ سب اپنی جگہ اچھی ہوتی ہے لیکن دکھاوے کے لیے نہیں راملیلہ میدان میں راملیلہ میدان میں اگر پندرہ دن کے بعد راملیلہ میدان میں اگر پندرہ دن بال لوگ پال پاس کرنے کے لیے سپیشل سیشن بلائیں گے بی جے پی اس میں شامل ہوگی راملیلہ میدان میں اور لوگ پال پاس کرنے میں ان کی مدد کرے گی پہلی بات ہے کہ جہاں تک لوگ پال کی بات ہے لگاتار ہمارے پارٹی کا سٹینڈ کلیر ہے شاید لوگ بھول رہے ہیں کہ جیکلی جی سشما جی اڈوانی جی ہمارے راشتری عدیقش موڈی جی سب کے کیا بیان ہے تو ایک سکنڈ سائٹ کریے دوسری بات ہے کیا ستر راملیلہ میدان میں بلائی جائے سکتے یا نہیں جو بھی سمویدھان کے پرتی ہو سکتا ہے اس کی پرکریہ کے اندر ہی ہوگی اس پرکریہ میں سبھی شامل ہوں گے کوئی باہر نہیں ہوگا جو سمویدھان میں سمبھاب نہیں ہے اس کی کلپنا کرنا مجھے لگتا ہے گلت رہے دلی پانڈے راملیلہ میدان میں سپیشل سیسن بلانے کی بات ہو رہی ہے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ سمویدھان میں سمبھاب نہیں ہے اس کی پرمیسن اس کا نہیں دیا جا سکتا ہے کیا آپ لوگ ابھی بھی اس پر قائم ہیں کہ ہم ستر بلائیں گے تو راملیلہ میدان میں ہی سب سے پہلے تو میں اس پسٹ کر دوں ابھی باقی کے راجوں کے چناؤں کی بات ہو رہی تھی جس میں دلی بھی شامل تھا تو دلی اور باقی راجوں کی چناؤں میں اس بار تھوڑا سا ڈیفرنس تھا دلی میں ایک ایماندار کوشش پہلی بار ہوئی جس کا ساتھ اوپر والے نے بھی دیا اور نیچے والے نے بھی ساتھ دیا رہا سوال کہ راملیلہ میدان میں ستر بلائے جا سکتا ہے کیا نہیں تو وہ ساری چرچہ ہم کر چکے ہیں وہ سارا ہو چکا ہے اور ایسا کہیں بھی آپ ہمارے جو بھارت کا سمبھیدان کہیں بھی روکتا نہیں ہے اس طرح کے سیشنز کو بلانے کے لیے اس کے جتنے بھی کلوزے سے ہم پڑھ چکے ہیں اور ایک سمبھاؤنا ہے اور سمبھاؤنا نہیں یہ نشیت ہے کہ وہاں پہ سطر بلائے جا سکتا ہے اور اس بار جنتہ کے بیچ ہی وہ بل پاس ہوگا جس کے لیے جنتہ دو سال پہلے سپنکو پہ اترے تھی پھر سچار مقت بھارت کا سپنا لے کے چلیے شرد پردان سنشپ ٹپنی آپ سے لوں گا کارکرم چکی ہمیں ختم کرنا ہے وقت کی کمی ہے شرد پردان جس ڈھن سے جس ڈھن سے عام آدمی پارٹی ڈلی میں ایک فیکٹر بن کر اُبرا اور جس ڈھن سے عام آدمی پارٹی میں کم کھرچے کم کھرچے میں مکہ منتری سے لے کر منتریوں کے رہن سن کو لے کر ایک آچار سنگیتہ کی بات کی کیا اس سے کچھ سیکھنے اور سبق لینے کی ضرورت ہے آج ہم نے دیکھی ڈلی میں گیارہ مکہ منتری تھی اور وہی گاڑیوں کا کافلہ وہی لالبتی کی گاڑیاں وہی دکھاوا وہی کافلہ اور سرکچہ کے تمام تام جھام کیا اس سے عبدی سچیت ہونے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی اور کانگریس کو بہت ضرورت ہے خالی بی جے پی کانگریس کے لیے انہیں پارٹیوں کو بھی ہے جو پردیشوں میں راج کر رہے ہیں جہاں جو بھی رولنگ پارٹی جے یہ کہ ساری ساری سیکیورٹی ساری سیکیورٹی کی انہیں کو ضرورت ہے جبکہ ان کے پیسند ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن سے دوسر آم آدمی کو سیکیورٹی کا خطرہ ہے تو یہ بہت بڑا میسیج دے رہے ہیں کیس طریقے سے بھی رہا جا سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کانگریس ان کو کتنے ان تک زندہ رہنے دیتی ہے سب سے بڑا جو شک ہے کہ کانگریس ان کو چلنے دیکھیں نہیں کیونکہ جہاں انہیں لگے گا کہ بھئی یہ تو واقعی میں کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے اور مجھے پورا یقین ہے کہ کیجریواز جیسا جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا میں نے پہلے بھی کہا ہے اس بات کو کیونکہ ان میں کمیٹمنٹ ہے سنسیریٹی ہے امانداری ہے یہ کر کے دکھائیں گے جو انہوں نے کہا ہے جہاں کرنے کی کوسس کریں گے وہاں کوئی مشکل ہو سکتے اس پر پوچھیں گے ایک بار آپ کے پاس آؤں گے جہاں کرنے کی کوسس آپ کے پاس آؤں رہو نلی اس پر مشکل ہو سکتی ہے جہاں کرنے کی کوسس ہوگی کیا کچھ دور آپ نے تیہ کر رکھی ہے کہ یہ دور اتنی ڈھیل دیں گے اور یہاں سے جہاں کریں گے ہم ڈھیل وہ رسی کھیچنا شروع کر دیں گے دیکھئے عجی صاحب نہ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے نہ ہم اس بات میں یقین کرتے ہیں ہم نے صرف ان کو باہر سے سپورٹ دیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے مینیفیسٹو اپنا ہے اس پر ہم پہلے سے ہی جو لونگ لیگ کے اجربال کا آشربات سمجھتا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری نیت پر آپ شبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ماضی میں بہت ساری چیزیں یہ لوگ بھی کہتے رہے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ دلی کے عوام سے انہوں نے کچھ وعدے کیے ہیں اور دلی کی جنتہ کیونکہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو ضرور پہنچیں ہم لوگ اس کے باب میں بلکل سنجیدہ ہیں اور ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں نالین کولیس سنچپ ٹپنی کارگرم ختم کرنا ہے نالین آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہاں ایک ہی ایک ہی واقعہ تھا ایک ہی واقعہ تھا دیکھیں میں اس بات کو سپشٹ کرنا ہوں کہ سادگی کی زندگی مطلب پبلک لائف میں اچھی بات ہے لیکن جہاں سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تھریٹ پرسیپشن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہے ہمارے دیش میں ایک پورا پردان منتری ایک پردان منتری ایک مکہ منتری بھی پنجاب کے ابھی آپ دیکھیں مودی جی پہ ٹیرررسٹ اٹیک ہوا ہے وہاں اپنے پٹنا میں تو جہاں آوشکتہ ہوتی ہے دکھاوا کے لیے نہیں کریں تاکہ سادگی کی جگہ اپنی ضرور ہے راج نیتی کی جیب لیکن 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 نالین سادگی ضروری ہے اور دکھاوا بہت جگہ ہوتا ہے نالین آپ بھی مانیں کہ تھریٹ پرسیپشن الگ بات ہے اور ساٹھ 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 گاڑیوں کا کافلہ اور ان گاڑیوں میں بیس بیس پجیرو بیس بیس پارڈو بیس بیس لینڈ کروجر مجھے لگتا ہے وہ سرکشہ کا معاملہ اور اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پروسانسد تک ہوتے ہیں سانسد ہوتے ہیں جن کو کوئی چھو نہیں سکتا چھونا چاہتا بھی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ بھی آگے پیچھے کافلہ ہوتا ہے یہ ایک دکھاوا بھی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کیا کیجریوال فیکٹر چناؤں میں کام کرے گا کیا کیجریوال جس دھن سے راج نیتی میں ساپ ستری راج نیتی دکھاوے کے خلاف جو کچھ قدم اٹھارے کیا اس کا اثر پڑے گا اور ساتھ میں یہ بھی راہل گاندھی نے آج برہشتہ چار پر اگر چوٹ کیا ہے اگر کہہ راجیو میں لوکائت بنیں گے اور لوکائت اسی ترج پر کام کریں گے جس سے برہشتہ چار ختم ہو تو کیا راہل گاندھی نے دیر نہیں کر دی اسی سوال پر ہم نے بات کی باقی مہمانوں سے انتجار کریں گے کانگریس کیا کرتی ہے آنے والے دنوں میں جس سے لگے کہ کانگریس کی نیت صاف ہے